بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا سبق جو ہے ہمارا وہ ہے حروف اصلی کی اقسام کے بارے میں یعنی ہم سیغوں کی سیغہ سے مراد ہے ہمارا کوئی بھی ورڈ کوئی بھی لفظ تو کوئی بھی لفظ ہمارے پاس ظاہری بات ہے اس میں کوئی حروف اصلی ہوتے ہیں ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا کہ ایک عربی کا کوئی بھی لفظ ہوگا کوئی بھی سیغہ ہوگا تو اس کے اندر کچھ حروف ایسے ہوں گے جو اصلی ہوں گے اور یہ حروف اصلی ہمارے پاس تین بھی ہو سکتے ہیں چار بھی ہو سکتے ہیں پانچ بھی ہو سکتے ہیں تو اگر حروف اصلی تین ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں سلاسی اگر چار ہیں تو ہم اس کو رباہی کہتے ہیں اور اگر پانچ ہے تو ہم اس کو خماسی کہتے ہیں ہمارا واسطہ زیادہ ترچو کے سلاسی سے ہی پڑھتا ہے اس لئے ہم کنسیڈر یہ کریں گے کہ حروف اصلی فیلحال عرفی زبان میں کسی بھی لفظ کے کسی بھی سیغے کے سیغے سے مراد ہمارا لفظی ہوگا وارڈ ہوگا وہ تین ہی ہیں اب یہ حروف اصلی دیکھیں یہ 29 حروف میں سے کوئی بھی تین حروف کسی بھی آرڈر میں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ان کی جو ہے کلاسیفیکیشن وہ کس طرح سے ہے ٹھیک ہے تو ٹوٹل سات اقسام بنتی ہیں اس لئے ہم اس کو ہفت اقسام کہتے ہیں ہفت اقسام ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو ہفت اقسام ہے ہمارے پاس اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں حروف اصلی کا جاننا ضروری ہے ٹھیک ہے علت عربی میں کہتے ہیں کسی کمزوری کو کسی بیماری کو اس لئے ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ اردو میں ہم بیمار آدمی کو علیل بھی کہتے ہیں علیل اسی علت سے ہے انگلیش میں بھی اس کو عل کہتے ہیں جیسے بچوں کی وہ اپلیکیشن ہوتی تھے تو یہ وہی ایک ہی لفظ ہے علت اب ایسے حروف جو کہ کمزور شمار کیا جاتے ہیں وہ تین ہیں علف واؤ اور یا ٹھیک ہے علف واؤ اور یا یہ تین وہ حروف ہیں جو کہ کمزور حروف شمار کیا جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے جب ایکزمپلز بھی اس کی سامنے آ جائیں گی اب یہ آپ صرف اتنا سمجھئے کہ کبھی حروف اصلی میں آپ کو اگر علف نظر آ رہا ہے تو لازمی نہیں کہ وہ علفی ہو وہ واؤ یا یہاں سے بدلہ ہوا ہوگا ہے جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے قولا قولا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے عربی میں قولا کا مطلب ہے کہا اس نے کہا ٹھیک ہے تو اب کسی بھی لفظ کے اندر کمز کم تین حروف اصلی تو ہونے چاہیے تو یہاں پر کون کون سے حروف اصلی ہیں قوف علف اور لام لیکن یہ علف اصل میں بدل کر آیا ہے کیونکہ اصل لفظ جو تھا وہ تھا قول قول کہتے ہیں کسی بات کو تو قالا بھی قول ہی سے بنا ہے ٹھیک ہے تو یہ اصل میں قالا کیا تھا قوالا قوالا لین عربی زبان کا قائدہ یہ ہے کہ جو چیز زبان پر پڑھنا مشکل ہوتی ہے اس کو وہ غیر فسیق قرار دے دیتے ہیں تو عربی زبان کی فساحت کا تقاضی یہ ہے کہ زبان کے اوپر لفظ پڑھنا مشکل نہ ہو اسی ورے سے وہ کچھ ٹرانزیشنز کرتے ہیں وہ ٹرانزیشنز میں سے ایک ٹرانزیشن یہ ہے کہ قوالا کو پڑھنا مشکل ہے بار بار استعمال ہوتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں قول اللہ اللہ تعالی نے فرمایا تو ہم کہیں اصل لفظ قول اللہ تو یہ پڑھنے میں تھوڑا سا مشکل ہے تو عرب والے کیا کرتے ہیں کہ ان حروفِ علت کو پھر وہ چینج کر دیتے ہیں یا سے اس واؤ کو وہ علف میں چینج کر دیتے ہیں تو قولہ سے وہ لفظ بن جاتا ہے قولہ ٹھیک ہے تو یہ علف اصل میں واؤ سے بدل کیا ہے حروفِ اصلی ہیں اس کے قاف واؤ اور لام قاف علف اور لام نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہ تین حروف اتنے کمزور ہیں کہ یہ اپنی شکل بدل لیتے ہیں اس کو ہم سمجھانے کے لئے اس طرح بتاتے ہیں کہ یہ ان کی جگہ ہم اور کو سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں اب قاف کی جگہ آپ علف کو سبسٹیٹوٹ نہیں کر سکتے لام کی جگہ آپ واؤ کو سبسٹیٹوٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ علف واؤ اور یہ ایسے حروف ہیں کہ ان کی جگہ آپ دوسروں کو سبسٹیٹوٹ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی ان کو آپ حضف بھی کر دیتے ہیں ختم بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی ورے سے یہ حروف کمزور حروف کہلاتے ہیں حروفِ علت کہلاتے ہیں ٹھیک ہے علف واؤ اور یا لیکن یہ چیز یاد رکھئے گا کہ علف تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے پہلے ہمیشہ زبر آتا ہے واؤ کے ساتھ دو پوسیبلٹیز ہیں ہمارے پاس کہ واؤ جو ہے ہمارے پاس اس صورت میں آئے کہ اس سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے اور اس سے پہلے پیش بھی آ سکتا ہے اگر یہ خود ساکن ہو تو اسی طرح یا سے پہلے زیر بھی آ سکتا ہے اور یا سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور علف سے پہلے ہمیشہ زبر ہی آتا ہے علف سے پہلے کبھی زیر یا زبر پیش نہیں آ سکتی واؤ ساکن سے پہلے یا پیش آئے گی یا زبر آئے گا اور یا ساکن سے پہلے یا زیر آئے گی یا زبر آئے گا تو ہم یہاں پہ جن حروفِ علت کی بات کر رہے ہیں یاد رکھے گا ان میں یہ ساری قسمیں شامل ہیں ٹھیک ہے اور ان سب قسموں کے علاوہ ہمارے پاس واؤ کسی طرح کی واؤ کے اوپر حرکت ہو یا یا کے اوپر کسی طرح کی حرکت کو وہ سب شامل ہیں ٹھیک ہے تو حروفِ علت کی کوئی بھی حرکت ہو کسی انداز سے بھی آ رہا ہو ہم اس کو علف واؤ اور یا کو حروفِ علت ہی کہیں گے ٹھیک ہے یہ اور بات ہے کہ ٹرانزیشن کبھی کسی صورت میں ہو رہی ہوگی کسی صورت میں نہیں ہو رہی ہوگی وہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے بس ابھی تک کے لئے خلاصہ یہ ہے کہ حروفِ علت کمزور حروف کو کہتے ہیں اور کمزور حروف ہمارے پاس علف واؤ اور یا ہیں بس چاہے وہ کسی صورت میں بھی آ رہے ہوں اب یہ الگ بات ہے کہ متحرک حالت میں تو وہ ساری حرکات کے ساتھ آ سکتے ہیں علف کے اوپر حرکت نہیں آ سکتی ہاں سکون کی حالت میں علف سے پہلے صرف زبر آ سکتا ہے باؤ سے پہلے پیش اور زبر دنوں آ سکتے ہیں اور یا سے پہلے صرف زیر اور زبر آ سکتا ہے پیش نہیں آ سکتا یہ ایک extra information تھی ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی حروفِ اصلی ٹھیک ہے اب اس کی ہم classification شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے حروفِ اصلی اب یہ جو تین حروفِ اصلی ہیں تین حروفِ اصلی ہم سلاسی کی بات کر رہے ہیں صرف ٹھیک ہے اب تین حروفِ اصلی میں یہ possibility ہے کہ کوئی ایک حرف حرفِ الت ہو ٹھیک ہے کوئی ایک حرف حروفِ الت میں سے ہو ٹھیک ہے اور دوسری possibility وہ یہ ہے کہ کوئی حرف بھی حروفِ الت میں سے نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ دو possibilities ہیں اب اگر آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک حرف حرفِ الت ہے تو کم اس کم ایک حرف یہ جانبوچ کے لکھا ہے میں نے ٹھیک ہے تو یہ possibility ہے ہم نے پڑا تھا کہ جو تین حروفِ اصلی ہوتے ہیں ان کا one two three کے بجائے پہلا دوسرا تیسرا کہنے کے بجائے ہم اس کو فا آئین یا لام سے رفر کرتے ہیں فا کا مطلب ہوتا ہے پہلا آئین کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اور لام کا مطلب ہوتا ہے تیسرا تو اگر ہم نے کہا کہ تین حروفِ اصلی میں سے کوئی ایک حرفِ الت ہو ٹھیک ہے تو یہ possibility بھی ہے کہ فا فا کلمہ حرفِ الت ہو اور یہ possibility بھی ہے کہ نہیں آئینِ کلمہ حرفِ الت ہو اور یہ possibility بھی ہے کہ لامِ کلمہ حرفِ الت ہو اچھا یہ تو تین possibilities اس صورت کی ہیں کہ ایک حرفِ الت ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کلمے میں دو حرفِ الت ہو حروفِ اصلی میں سے دو حرفِ الت ہو اس کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ہم ان تین کیسز کو دیکھ لیتے ہیں جب ایک حرفِ الت کی بات آتی ہے ٹھیک ہے جب کلمہ کے اندر ایک حرفِ الت ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم مثال دیتے ہیں وَعَدَ تین حرفِ حروفِ اصلی ہیں ان میں سے ایک وَو ہے ایک عائن ہے اور ایک ڈال ہے اور حروفِ الت ہمیں پتا ہے کتنے ہیں تین کون کون سے الیف وَو اور یا تو وَو یہاں پہ موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ حرفِ الت ہے وَو یہ پہلا حرفِ اصلی ہے ٹھیک ہے فَائِ کلمہ یہ آئین اور لام کی جگہ حرفِ الت نہیں ہے ٹھیک ہے اس طرح ایک دوسری مثال لے لیں یا عیسی اب اس میں تین حروفِ اصلی ہیں یا حمزہ اور سین جس میں سے جو پہلا ہے یعنی فَائِ کلمہ یہ حرفِ الت ہے وَيَا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کلمہ کو ہم نام دیتے ہیں مثال کا مثال کا مطلب ہے ایسا کلمہ ایسا لفظ عربی کا جس کے تین حروفِ اصلی میں سے پہلا کلمہ یا پہلا حرفِ اصلی حرفِ الت ہو ٹھیک ہے یا فَائِ کلمہ حرفِ الت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مثال تو وَعَادَ بھی مثال کی کٹیگری سے تعلق رکھتا ہے اور یا ایسا بھی مثال ہی کی کٹیگری سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر مثال ہمارے پاس ایسی آتی ہے کہ جہاں آئین کلمہ یعنی جو دوسرے والا حرفِ اصلی ہے پہلا اور دوسرا ٹھیک ہے دوسرا یہ والا یہ حرفِ اصلی ہے تو اس صورت میں اس قوم کیا کہتے ہیں اس صورت میں اس قوم کہتے ہیں اجووف ٹھیک ہے اجووف اس کی مثالیں بہت آسان سی ہیں ایک تو وہی قول قول مطلب بات کسی کی قاف واؤ اور لام واؤ درمیان میں ہے آئین کلمہ آئین کلمہ کا مطلب پہلا دوسرا تیسرا تو آئین سے مراد دوسرا ہوتا ہے ٹھیک ہے بار بار یہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں تو یہ قول کے تین حرفِ اصلی میں سے جو آئین کلمہ ہے یعنی جو دوسرا ہے یہ حرفِ علت ہے واؤ ہے تو یہ اجواف ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اجواف یعی کی مثال لینا چاہیں تو ہمارے پاس ہے ایک لفظ بیع و شراب بیع کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بیچنا تو بیعن سوری بیعن با یا اور آئین حروفِ اصلی ہے اس کے اس میں جو آئین کلمہ ہے یعنی یا یہ حرفِ علت ہے تو یہ بھی ایک مثال اس کی بن گی ٹھیک ہے اچھا اب تیسری possibility کی طرف آ جاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس حروفِ اصلی میں سے تیسرا حرفِ اصلی یعنی لامِ کلمہ فاہین لام میں سے جو لامی یہ تیسرا یہ حرفِ علت ہے تو اس کو ہم کہیں گے ناکس ناکس کا یہ مطلب ابھی نہ اس کو سمجھئے کہ یہ terminology کا نام کیا ہے ہم تو ابھی terminology سیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے ایک لفظ ہے عدوف عدوف کہتے ہیں دشمن کو عدون تو اس کے روحے اس لئے آئین دال اور واو تو دیکھیں تیسرا یعنی فا آئین اور لام لامِ کلمہ حرف علت ہے واو ہے اس طرح ایک اور مثال ہے یا کے ساتھ بھی مثال دے دیتے ہیں مثال ہے قوزی الامر آتا ہے نا قرآن کے اندر ٹھیک ہے تو قاف ضاد اور یا یہاں پرتی ہیں حرف اسلی میں سے آخری حرف اسلی جو ہے یہ حرف علت ہے تو اسی بارے سے اس کو ہم ناقص کہتا دیکھیں یہ تو چھے مثال میں نے دی ہیں ہر ایک دو دو مثال ان کے اندر آپ دیکھیں کہ پہلی مثال واو کی ہے دوسری یا کی ہے اس کے اندر بھی پہلے واو کی ہے اور دوسری یا کی ہے علام کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح ہے کہ عدو میں واو ہے اور قضیہ مثال اجوہ فور ناقص علف ہی نہیں ہوتا کیونکہ علف جو ہے یہ ہمیشہ واو یا یا سے بدل کہہ رہا میں کہ قولہ کے اندر بتایا تھا تو علف خود سے حروف اصلی کسی کا بھی نہیں بن سکتا یہ واو یا یا سے بدل کہ یہ آتا ہے اگر ہمارے پاس دو حرف علت ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اگلے لیکچر کے لئے ٹھیک ہے اس کی مثال ہے بھی اگلے لیکچر کے اندر دیکھ لیں گے اب دیکھتے ہیں اگر کوئی بھی حرف حرف علت نہ ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو دیکھنا ہے ایک اور چک لگانا ہے ایک اور کنڈیشن لگے گی ایک کنڈیشن تو ہم نے یہاں چک کر لی کہ حروف اصلی میں سے کم ایک حرف حرف علت ہے کے نہیں اگر ہے تو اس category میں فال کرے گا اگر نہیں ہے تو اس category کے اندر فال کرے گا ٹھیک ہے اچھا پھر یہ کہ اگر وہ حرف علت ایک ہے تو یا فائ کلمہ ہوگا یا عین کلمہ ہوگا یا لام کلمہ ہوگا تو اس کی مثال اور اس کے نام ہم نے پڑھ دیئے اگر دو حرف علت ہیں تو اس کو کہتے ہیں لفیف اس کی دو قسم ہیں یا اگر حرف علت میں سے کوئی حرف نہیں ہے ٹھیک ہے حمزہ ہے کے نہیں کوئی حرف حمزہ والا ہے ٹھیک ہے کوئی حرف علت کوئی حرف حسلی حمزہ ہو یا کوئی بھی حرف علت حرف حسلی حمزہ نہ ہو اگر کوئی ایک حرف حرف حسلی میں سے کوئی ایک حرف حمزہ ہے تو وہ حمزہ یا فائ کلمہ ہوگا یا عین کلمہ ہوگا یا لام کلمہ ہوگا بلکل اسی طرح تھے ٹھیک ہے حمزہ یا فائ کلمہ آرہ ہوگا یا عین کلمہ کی جگہ یا لام کلمہ کی جگہ محموز کرنے محموز محموز اور اگر وہ لام کلمہ کی جگہ ہے تو محموز اللام ٹھیک ہے ان کی مثالیں بھی آپ کو دے دیتے ہیں جیسے مثال ہے قرآن کے اندر آتا ہے حمزہ میم اور را تو حمزہ فائے کلمہ ہے تو یہ جو کلمہ ہے یہ محمود الفا ہے محمود اس لئے کہ اس میں حمزہ ہے اور محمود الفا اس لئے کہ فائے کلمہ حمزہ ہے محمود العین کی مثال سوئیلہ آئین کلمہ اور لام کی مثال قرآن قرآن کا مطلب پڑھنا قافرہ اور حمزہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ حمزہ اس صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور اگر کوئی بھی حرف حصلی حمزہ نہیں ہوگا تو اس کی پھر مزید دو کٹیگریز ہیں یہ ہم انشاءاللہ پھر اگلے سبق کے اندر اس کو کچھ اگلے سبق کے لئے بھی رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو تقسیم ہے یہ حتمی نہیں ہے یاد رکھیے گا یہ تقسیم صرف ابھی سمجھانے کے لئے ٹھیک ہے اس نقشے کو ہم مزید ریفائن کریں گے ابھی سمجھانے کے لئے ہم اس نقشے کو اسی صورت میں رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو ابھی تک ہم نے جو قسمیں پڑھی ہیں وہ کون کون سی ہیں ایک پڑھا ہے مثال اجوف ناقص محمود الفا محمود العین اور محمود اللام ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس رہ گئی ہیں یہ ہم نے اگلے سبق کے لئے رکھ دیئے ہیں انشاءاللہ تو اگلے سبق کے اندر ہم اس کو ڈسکسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ابھی ہم کچھ اکسرسائزز کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کہ اگر ہمیں کچھ الفاظ دے دیا جائیں اور ہمیں اس کا وزن نکالنا آ جائیں تو ہم اس کی پھر قسم بھی جو ہے وہ ڈیفائن کر سکیں کہ یہ کون سی قسم کا کلمہ ہے تاکہ ہمیں آسانی اور مثال کے دور پر ایک لفظ میں آپ کو دیتا ہوں نبع اب نبع جو ہے اس میں دیکھیں حروفیں اصلی کون سے ہیں نون با اور حمزہ تو چونکہ حمزہ ہے اس لئے یہ محمود ہے اور یہ فا عین اور لام لام کی جگہ آیا تو یہ محمود اللام ہے ٹھیک ہے اور اس کا وزن اگر آپ نکالنا دیں اس میں دیکھیں تو تین حروف ہیں نون کی جگہ فا با کی جگہ عین اور حمزہ کی جگہ لام لگائیں گے تو نبع سے فعالہ بن جائے گا تو اس کا وزن فعالہ ہے فعالہ اس میں کوئی حرف زائدہ نہیں تھا اس میں کوئی حرف زائدہ نہیں تھا تو ہمیں کسی حرف کو زائدہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور لفظ ہے ہم اسی کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں ام با ام با کا مطلب ہے کسی کو کسی بات کی خبر دینا تو اس کے اندر بھی حروفیں اصلی وہی ہیں نون با اور حمزہ ٹھیک ہے اور ان کی جگہ اگر ہم فا آئین لام کو کی کرسپونڈنس کو دیکھیں تو یہ بھی محمود لام ہے لیکن اس کا وزن جو ہے وہ اب کیا ہوگا دیکھیں نون کی جگہ فا یہاں پہ با کی جگہ عین اور حمزہ کی جگہ لام تو ام با بن جائے گا افعالہ کیونکہ یہ پہلے والا حمزہ زائدہ ہے تو جو لفظ زائدہ ہوتا ہے ہم اس کو ایز ایز کاپی کر دیتے ہیں ہم اس کے اندر کوئی چینجز جو ہیں وہ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اور بھی بہت سی مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر ٹھیک ہے ہم آپ کو اور بھی مثالیں دیتے ہیں جیسے وعدنا مثال ہے وعدنا تو وعدنا کے اندر حروف اصلی ہیں واو عین اور دال ٹھیک ہے تو فا عین لام کی جگہ اور ہم اس کو رکھیں تو دیکھیں فا کلمہ حرف علت ہے واو حرف علت ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو کہیں گے جب فا کلمہ حرف علت ہوتا ہے یہ بن جاتا ہے مثال ٹھیک ہے اور یہ چونکہ مثال واو کے ساتھ ہے تو اس کو مثال واوی کہیں گے اس کا وزن کیسے ہوگا فا عین لام کی جگہ واو عین دال کی جگہ فا عین لام اور نون اور علیف جو ہے یہ ایزیٹیز آ جائے گا کوئی گھروفیں زائد ہیں تو وزن اس کا بن جائے گا سعالنا اچھا یہاں ایک question پیدا ہونا بڑی قدرتی سی بات ہے آپ کے لئے کہ اس کا مقصد کیا ہے اور اس سے ہمیں فائدہ کیا اصلا ہوگا اس ایک سرسائز ہے کہ ہم حروف کا وزن نکالتے ہیں اور حروف کا وزن نکالنے کے بعد ان کی ہم قسم دیکھتے ہیں ہم ان کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ یہ کس کٹیگری میں فعل کر رہا ہے تو یہ کرنا اس لئے ضروری ہے کہ ہر کٹیگری کے لئے گرامر کے رولز عربی میں الگ ہیں تو اگر آپ کٹیگری نہیں پہچان پائیں گے تو آپ اس کے اندر رولز کو صحیح طور پر آگے چل کے implement نہیں کر پائیں گے تو چونکہ مثال کے رولز الگ ہیں عجوف کے رولز الگ ہیں ناکس کے رولز الگ ہیں تو سب سے پہلا کام جو ہم کرواتے ہیں سٹوڈنٹ سے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک تو حروف کا وزن نکالنا آجے اور اس وزن کی بنا پر وہ یہ فیصلہ کر سکے گا کہ وہ مثال ہے عجوف ہے معموض ہے لفیف ہے مضاعف ہے صحیح ہے سالم ہے جو بھی یہ ساری اقسام جو ہیں افتقسام جس کو ہم کہتے ہیں تو ان سب کے بارے میں وہ بتا سکے گا اور جب وہ اس کی کٹیگری کر لے گا ڈیفائن تو اس کے بعد اس کے لئے کام کرنا آسان ہو جائے گا وہ کچھ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے لئے ٹھیک ہے نا اچھا یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کلمہ کے اندر حمزہ آ گیا ہے تو وہ ہمیشہ سے محموزی ہوگا یہ حرف اسلی پہ کرے گا ٹھیک ہے بعض دب یہ کنفیوزن ہو جاتی ہے جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں اکراما اکراما اب اکراما کے حروفیں اصلی ہیں کاف را اور میم ٹھیک ہے کرم سے ہے یہ فائ کلمہ ہے یہ آئین کلمہ ہے اور یہ لام کلمہ ہے دیکھیں حمزہ یہاں پہ آ رہا ہے لیکن چونکہ یہاں پہ حمزہ نہیں ہے حروفیں اصلی کے اندر حمزہ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو محموز نہیں کہہ سکتے یہ محموز الفان نہیں ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے یہ جو تقسیم ہے یہ حروفیں اصلی کی بحث پر ہے اس لئے حروفیں اصلی سب سے پہلی چیز ہے اچھا آپ کو یہ شروع میں یہ کنفیوزن ہو سکتی ہے کہ جی اس کے حروفیں اصلی میں کیسا پتا چلیں گے کہ حمزہ کاف را ہے یا حمزہ را میم ہے یا کاف را میم ہے یا کیا ہے ٹھیک ہے تو شروع کے اندر ظاہری بات ہے آپ کو پتا نہیں چلے گا شروع کے اندر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہاں آپ جو بھی حرفیں اصلی کو کنسیڈر کر کے اس کا وزن نکال دیں گے تو ہم اس کو صحیح مان لیں گے ٹھیک ہے افعالہ رائٹنگ میں تھوڑا سا آپ کو کمپرومائز کرنا پڑے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز خیال رکھئے کہ جتنی تقسیم ہے یہ حروفیں اصلی کی بیس پر ٹھیک ہے یہ کلیمے کے سارے حروف کی بیس پر نہیں ہے کیونکہ کلیمے کے اندر کچھ حروف اصلی ہوتے ہیں اور کچھ زائد ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ یہ زائد ہے ٹھیک ہے اس چیز کا آپ لوگوں نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ایک چھوٹی شکسر سائز آپ کو دے دیتے ہیں الفاظ میں لکھ دیتا ہوں قاضی اور اس کے حروف اصلی بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ کو کرنا کیا ہے دیکھیں سیخہ میں نے لکھ دیا ہے ٹھیک ہے حروف اصلی وہ میں نے بتا دی ہیں آپ کو اس کا نکالنا ہے وزن اور اس کی ہفت اقسام بتانی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانی ہے اس کا وزن آپ کو نکالنا ہے اور اس کی ہفت اقسام بتانی ہے اس طرح میں کچھ اور الفاظ بھی دے رہا ہوں والی دن موسیقی 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 ٹھیک ہے میرے خیال میں یہ چار الفاظ کافی ہوں گے چونکہ شروع شروع ہے تو زیادہ لوٹ بھی نہیں ڈالنا آپ لوگوں کے اوپر لیکن یہ ہے کہ یہ اگر روز کا کام آپ روز کر لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور پشلے ایکسرسائزز بھی پوری نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے آپ کے لیے یہ چار الفاظ سے کام نہیں چلے گا مجھے آپ کو دوبارہ تھی روائز کروانا پڑے گا تو اس موڈ پہ مت لے کر آئیں ٹھیک ہے کوشش کریں کہ یہ کام ساتھ ساتھ ختم کر لے کریں اتنا زیادہ کام ہوتا نہیں ہمارا ٹھیک ہے تو اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ